چار دوست چائے پیتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے ہسی مزاک کا دور جاری تھا کہ ایک دوست نے اپنے تینوں دوستوں سے پوچھا چلو تم تینوں سے ایک بات پوچھتا ہوں جو بھی ہو سچ سچ جواب دینا تینوں دوست خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا مجھ میں کوئی برائی بتاؤ تینوں دوست ہسنے لگے اور کہا کوئی ایک برائی ہو تو بتائیں اس نے کہا پھر بھی کچھ تو بتاؤ دوستوں نے کہا اگر ہم بتائیں گے تو تم برا مان جاؤ گے اس نے کہا نہیں مانوں گا تم لوگ بتاؤ ایک نے کہا تم بہت کچھ سے والے ہو غصہ کم کیا کرو دوسرے نے کہا تم فضول خرچی بہت کرتے ہو تیسرے نے کہا تم بہت مطلب پرست ہو غرص کے برائیوں کی لمبے لسٹ جاری ہوتی چلی گئی کافی برائیاں سننے کے بعد اس نے تینوں دوستوں سے کہا اچھا چلو اب مجھ میں کوئی اچھائی بتاؤ تینوں دوست سوچنے پڑ گئے کافی دیر سوچنے کے بعد ایک دو اچھائی کے سوا کچھ نہیں بتا سکے یہی حال آج کل کچھ ہمارا بھی ہے جب کسی کی برائی کی بات ہو تو ہم ایک لمبی لسٹ نکال لیتے ہیں مگر جب کسی کی اچھائی کی بات آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے تراصل ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں برائی پر نظر ہوتی ہے اور مزید بڑا چڑھا کر بتائی جاتی ہے ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے آج سے لوگوں کی برائی پر نہیں اچھائی پر نظر رکھیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے